دوسرا سوال یہ ہے کہ وہابیوں اور اس قسم کے لوگوں پہ ہم نے تنقید کیا لیکن حضرت رحمہ منظور نمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ ایک اچھے انسان ہیں اور انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے مفتی آزم جنوبی افریقہ کے مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب نے بھی عبدالوحاب صاحب مرادیں کی ان کی تعلیم کو بعض کے لوگوں کے غلط سمجھا اور انہیں شیخ کے بیان کا غلط اور زمین میں فساد کا باعث بنے شیخ محمد بن عبدالوحاب ان چیزوں کی برداشت یہ قابل جواب نہیں ہے ہم جو سمجھ پائے ہیں کہ اس قسم منظور نمانی صاحب نے اور مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب نے محمد بن عبدالوحاب اور ان کی تحریک کو ڈیفینڈ کیا ہے اور ہم نے انہیں برا کا ہمارا خیال ہے کہ وہ جو کچھ اصل حقائق ہے نا وہ ابھی تک امت کے سامنے نہیں آئے ہم نے کئی مہینے نیشنل لائبریری انگلینڈ میں لندن میں بیٹھ کے کئی کئی مہینے ان چیزوں کو پڑھا ہے کہ خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی تھی سعودی خاندان نے کیسے بغاوت کی تھی انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور مارا تھا کھلواری شریف ہندوستان کی مشہور خان کا اور ہمارے مخدوم زادے بھی ہیں اور ہم ان کو انتہائی عزت اور عدب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے بڑے حضرت رحمت اللہ رہے انیس سو چھبیس میں حج کے لیے حاضری ان کی ہوئی تھی جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں وہ اور جو نادر شاہ کی تحریک تھی ایران کے خاتمے کے لیے اور عثمانیوں نے جو کچھ لکھا تھا اور عثمانیوں کا خلاف جو کس طرح ہوئے اور خاص طور پر ان وہابیوں نے مدینہ منورہ میں کیا کیا انگریز ہے شاید ہٹسن اس کا نام ہے ایسا ہی کچھ نام ہے اس پر ہم نے لکھا بھی ہے اس کی آپ پڑھ لیں اس نے جو اپنی یاداشتیں لکھی تھی اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے شکفائی تھی کہ کس طرح برطانیہ کے ساتھ سازشیں کر کے انہوں نے حرمین شریفین میں عثمانیوں کو ختم کیا محمد بن عبدالوحاب کو کیوں آخر شامی جیسے فقیح نے لکھا کہ یہ خارجی ہے تاریخ کا یہ سارا تاریخ پہلو حضرات کے سامنے ہوتا تو شاید تحریر نہ فرماتے لیکن جو کچھ انہیں اپنی تحقیق کے مطابلک ہے بہرحال ان کی تحقیق ہے اور تاریخ میں ان کی تحقیق اور ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں گرتصاد امت کوئی ایسی بات دی اگر ہمارا خیال یہی ہے کہ عالم اسلام کو برباد کر دینے والی اور تباہ کر دینے والی تحریکات ان میں محمد بن عبدالوحاب کی تحریک تھی محمد نوانی صاحب رحمت اللہ تو پھر قابل احترام ہزار امدہ ہمارے رضا شیخ محمد حسنلی ندوی رحمت اللہ بھی نظرات کی تحریک فرماتے تھے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تذکیہ سے ذکر اذکار سے نہیں ہے حضرت رحمت اللہ کی تحقیق تھی اور کچھ لوگوں کی اور رائے بھی ہے تو اختلاف رائے سے گھبرانا کیا ہے